نمسکار دوستو دوستو ان دنوں ہمیں ایک عجیب کالی آندھی سے گھر گئے ہیں اور یہ کالی آندھی ہے نفرت والے بیانوں کی کالی آندھی اور اس نفرت والے بیانوں کی کالی آندھی میں ہماری راجنیتی بے لگام ہوتی جا رہی ہے اب اس ستھی میں آپ کیا کریں گے ایک سمیہ تھا یہ بہت پرانے سمیہ کی بات نہیں ہے ایک سمیہ تھا حال ہی کا پانچ دس سال پہلے کی بات ہی ہے لمبی چوڑی پرانی بات میں نہیں کر رہا جب یہ تھا کہ آپ ملیانکل کسی بھی نیتہ کا دو باتوں سے کرتے تھے ایک تو بچن کا کتنا پکا ہے اس نے جو بھی وعدہ کیا اس پر یہ کھرا اترا اس نے جن منچوں پر شپت پور وقت جو جو باتیں کہی تھی وہ ساری کی ساری اس نے پوری کی اور اس کی جو پرامانکتہ ہے کسی بات پر ادھاری تھا اور ہم لوگ اسی کو نمسکار کرتے تھے اور اسے کی جہجہ کار کرتے تھے اس دیش میں مطرو الگ ترہ کے لوگ ہیں ہم لوگ جن میں ہم بھی شامل ہیں آپ یہ دیکھئے کہ یہ دیش کتنے بھولے بھالے اور سمرپت لوگوں کا دیش رہا ہے کہ ایک پردھان منطری نے کیول ایک نعرہ دیا کہ میں آپ ایک دن برت رکھے گا سارا کا سارا دیش اور اس دن ایک دن نردھاریت کر کے دیش بھر میں ادھکانش لوگوں نے ایک بہت بڑے بہومت نے برت رکھنا آرمب کر دیا اس کا ادھش یہی تھا کہ ایک تو من صاف ہوگا اور دوسرا یہ بھی تھا کہ اس سے بہت کچھ بچت ہوگی دیش میں ان کی بچت ہوگی اور وہ انہم کئی بھوکے پیٹوں کو بھر پیٹ کھانا دینے کے کام ہم اس کو لے آئیں گے دوہری بھامنا تھی لیکن لوگ کلیان سب سے پہلی بات تھی من کی شانتی سب سے پہلی بات تھی لیکن اب سلسلہ بدل یہ گیا ہے یہاں تک بدل گیا ہے کہ اب وعدوں کی چھوڑیے یہاں تک برشتہ چار کے آروپوں کی بات بھی چھوڑیے یہاں تک کہ راج نیتک زندگی میں شوچتہ اور سوچ آچرن کی بات بھی چھوڑ دیجئے یہ باتیں تھوڑی سی اب یہ فیلحال فیلحال میں صرف یہ شرط جوڑ رہا ہوں اس پہ دھیان دیجئے گا کہ فیلحال یہ چیزیں پراسنگک نہیں رہیں ریلیونٹ نہیں لگتی کہ اب یہ چیزیں تو روز مر رکی ہو گئیں جہاں بھی آپ کوئی بھی آپ ایک پرت ہٹاؤ گے تو اس پرت میں نشتت روپ سے آپ کو کئی زہریلے کیڑے مکوڑے اور کئی طرح کے بیکٹیریاز آپ کو رنگتے ہوئے دکھائی دے جائیں گے اور آپ کو لگتا ہے کہ ہم کیسی زندگی اب تک جیتے رہے ہیں جس میں سوائے بیچارک اسوچتہ اور وہ محول کو دوشت کرتے ہوئے جو کیڑے مکوڑے ہیں ان کی طرح سے ہم لوگ برتاب کر رہے ہیں تو ہمارا یہ جو برتاب ہے کہہ کیسے بدلا اور کیوں بدلا اس کا قارن کیا ہے من وشلشکوں نے اس کا قارن الگ سے کھو جا ہے وہ کہتے ہیں کہ یہ کئی بار یہ ہوتا ہے کہ اچھی باتیں سچ رتر کی باتیں اور سدبھاب والی باتیں کئی بار اُبا اُلگنے لگتی ہیں لگتا ہے کہ یہ اُب گئے یہ باتیں سنتے ہوئے اُب دیش آتمک باتیں ہی ہم سنے جا رہے ہیں اور اُب دیش آتمک باتوں کے مدھے ہم نے ایک راستہ نکالا اس ٹھہراو کو اس ٹیگنیشن کو توڑنے کا اس ٹھہراو کو سماپت کرنے کا اور راستہ سنسنی فیلاؤ اب سنسنی فیلانے کے ایک ایک ہور چل پڑی سنسنی فیلانے کی اس میں یہ تھا کہ میڈیا کے باس یہ تھا کہ اگر پرنٹ میڈیا ہے تو وہ اخبار تب ہی جمعے گا جدی اس کے لی آؤٹ میں سنسنی پورن جو آلیک ہیں وہی چھپیں گے اور سنسنی پورن ہی ان کے شیرشک ہوں گے تب جا کے بات بنے گی اور یہی ستی کموں بیش الیکٹرونک میڈیا پر بھی آ گئیں کہ الیکٹرونک میڈیا میں حلہ بول آمنے سامنے اور آکرمن ایسے کارکرم جن کا تیور ہی بیواد آسپد ہوتا ہو ایسے کارکرموں کی بھرمار ہونے لگی اور ایک دو نہیں کئی چینلوں پر اس بات کے لیے آگ رہے آنے لگے اور دھیرے دھیرے میڈیا چاہے وہ الیکٹرونک ہو ان کو بھی اور پرنٹ میڈیا دونوں کو لگا کہ سنسنی فیلائے بینا ہمیں کوئی بھیپرا سنگک نہیں مانے گا ہماری پران بائیو وگیاپن ہے اور وگیاپن کا آدھار صرف ایک ہے کہ ہم کیسے دکھتے ہیں اور کیسے بکھتے ہیں اگر ہماری ٹی آر پی یا ہماری گراہک سنکھیا ہماری آرنائی کی بکری سنکھیا ہماری پاٹھک سنکھیا یہ سربیکشنوں کے انصار سربوچ نہیں ہے تو ہم وگیاپنوں کی عدیقار نہیں رہتے ہیں مطلب یہ ہے کہ آپ نے صرف اپنے وگیاپنوں کے لیے صرف اپنی ٹی آر پی بڑھانے کے لیے صرف آپ نے ایسے چیزیں پیدا کرنے کے لیے آپ نے مارکٹنگ کا بازار کا سہارا لیا اور بازار میں آپ نے ہر وہ چیز بیچنے کے لیے سیل پر لگا دی جو اگر کسی اچھے کام میں آپ لگاتے ہیں کسی اچھی بات پر لگاتے تو شاید اس دیش کا بہت تیورتہ سے بھلا ہوتا اور شاید وکاس کی جو گتی ہے وہ اور بھی زیادہ تیز ہو جاتی لیکن نہیں اب یہ ہے کہ وہ ہمارے آرچ آس پاس بے لگام نیتا گن ان کی ایک بھرمار ہو گئی ہے دیش میں جتنا بھی سامپردائک تناف ہے دیش میں جتنا بھی پرس پر نفرت کرنے والے تناف ہے تنشن ہے وہ ساری کے ساری کریئٹ کی گئی ہے ساری کے ساری پیدا کی جا رہی ہے اور پیدا کرنے والے لوگ کون ہیں وہ آپ کے بھی سامنے ہیں وہ وہی لوگ ہوتے ہیں مطرو جن کو سامان زندگی میں کنی مولیوں کے ساتھ راج نیتی کرنے کی تمیز بھی نہیں ہے دھنے والے موسیقی موسیقی